دکھڑے امرادے منا پریز سمجھنے کی کوشش کرو تم کیا سمجھنے کی کوشش کرو شاسف بولو یہی کہ تمہارے پیار کے دعوے صرف دعوے تھے میں کتنا نہ سمجھ نکلا تو بیک ہی نہیں سکنا ان سب کا پیار دکھڑے امرادے سمرین سمرین یہ کام چھوڑوں پہلے میرے کپڑے ستری کر دو تمہارے کپڑے ستری کرنے کا میں پاس ٹائم نہیں ہے میں کھانا بنا رہی ہوں پپو ویٹ کر رہی ہیں ہاں بے کیا طریق ہے یہ کیا بار بار کاموں کے لیے سے آواز دیتی ہو تو میں نے سمرین کو اس کھر میں رکھنے کی اجازت صرف اس شرط پہ دی تھی کہ یہ میرے ہر کام کرے گی اچھا اورڈر تو ایسے کر رہے ہیں جیسے اس گھر کی مالکر لگی بھی چار دن تمہارے نخرے کیا اٹھا لی ہم نے مہارے سر پہ ٹٹکے ناچنے لگی تو دیکھیں مجھ سے اس ٹون میں بات مت کریں ورنب کیا کرو گی ورنہ کیا کرو گی شاہزیب سے شکایت لگاو گی ہاں آنے دو زرہ اسے کٹیوں میں اسے اچھا ہوا تمہا آگے ورنہ تمہے فون کر کے بلانا بڑتا اب کیا ہوگے دیکھو شاہزیب جو ہوا سو ہوا مگر اب یہ لڑکی بہت زیادتی کر رہی ہے بتا دو اس کو تم ہو گے زنمورید لیکن مجھ سے ہی سب کتھ برداشت نی ہوگا اس کو بتا دو اس کو کہہ دو اچھی طریقے سے کہ میرے ساتھ بلکل سیدھے طریقے سے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اٹھو مجھ سے بہت زنمورید بہت زنمورید شاہزیب میں اس رویے کی عادی نہیں ہوں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جو کہوں گی اس گھر میں وہ ہی ہوگا اینہ میں امی جی کی اگنس تو نہیں جا سکتا تو ٹھوٹ کنپرمیش کر لو میرے لے موسیقی 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 تو نہیں آیا تھا آہ بھار آج سے وہ ہی ملاتا پہلے پہلے کنفیوز کر دیا اسے بجا بیٹھاو کا ملوان پہلے بہن دائمے میں نہیں سامان ایتا فارغ نہیں ہوں کہ تیری باتوں نے اُلچ کر بیٹھ جاؤں لگتا کوئی بڑا عدر ملا ہے اللہ کا کرا نہیں ہے روزی ریش دینے مالی زات تو اسی کی ہے اینا چاہے مانگاو سے دشی کی نہیں بہن نہیں کوئی چاہے مانی پی نہیں بہا ہاں بیٹھا کیا میں تیرا وہ اپنے اببہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کر آ ریمارک صحی سے کام نہیں کر رہا اس کا نہیں سب کوئی بات نہیں بہن کوئی بات نہیں ہماری پریشاہ مانگا کوئی بات چاہے مانگا ہوں پی نہیں نہیں کوئی چاہے مانگا ہوں کیا ہوگا ہے سکونجی کیا ہوگا ہے سکونجی سکونجی کیا کچھ نہیں ویس بار اس کی مانگی اخراب جانے گا سوچا ہے میں یہاں یہ سوچتا تھا کہ یہاں آئے گا اس بولے گا تو مجھے خوش آئے گا لگنا بیسا ہوگا اس نے جتنا بولنا ہے بولے کب تک بولنا ایک دن خاموش ہو گیا اچھے چھوڑو تم یہ دیکھو یہ آردر ہے نا مجھے تو اس شازیت پر بہت زیادہ غصہ آنے لگ گیا تم رکو میں ابو سے بات کرتی ہوں وہ ہی کچھ کریں گے اب اس معاملے کے بارے میں نہیں یار مائین فلیز ابو سے کہنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے خاما خان تم ابو سے کچھ بولو گی ابو شازیب سے بات کریں گے اس سے لگے کہ میں نے اس سے شکایت کی ہے تم میری چھوڑو یہ بتاؤ تم نے زین پر کالج کے بلایا تھا تمہیں کس نے بتایا یہ بلال نے تمہیں زین کے ساتھ کالج کے باہر دیکھ لیا تک ہی شاید وہ ہی بتانے آئی تھی شبن خلا مائین تمہیں اسے نہیں بلانا چاہیے تھا تمہیں کیا ہوگیا میں اسے کیوں بلاؤں گی تم نے مجھے بیوہ خوب سمجھ کے رکھا گیا اپنے پاؤں تو خود ہی کلھاری کبھی نہیں مار سکتی اس طرح اس کا وہاں پہ آنا رکھنا پھر مجھے دیکھنا یہ سب چیزیں انتفاق تھی کون یقین کرے گا اس بات پر کوئی بھی نہیں نہ حسن یقین کرے گا نہ ابو موسیقی کیا ہوا چھپ کیوں ہو گئیں کچھ تو بولو مجھے تو لگتا ہے میں زندگی نہیں گزاری بلکہ زندگی مجھے گزار رہی ہے جتنا بھی سنبھل کے چلوں میں اندھی کھائی میں ہی جا کر گرتی موسیقی 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 اللہ یہ جاؤں ہے یہاں سے بلال بتا رہا ہے میں تجھے ہاں بتاتی رو آزان 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 ابھی تک آپ نے ناشتہ شروع بھی نہیں کیا سکول سے دیر ہوگی نا تو پرنسپل بہت حصہ کرے گی اچھا چلو آپ نہ کرو میں بنا کے دیتی ہوں چلو امہ مجھے نہیں کھانا بس کیا ہو گیا سکول جانا ہے نا ناشتہ کرو تو سکول جاؤ نا امہ مجھے سکول نہیں جانا سکول نہیں جاؤگے تو پڑھو گے کیسے امہ مجھے نہیں پڑھنا نہیں نہیں میرا بچہ پڑھے گا اور جب بڑا ہوگا تو افسر بنے گا امہ ممہ میں افسر بنوں گا ہاں انشاءاللہ چلو چلو میں اسا کرتے ہوں نا لنچ باکس میں یہ پیک کر دیتے ہوں جلدی کرلو جلدی سکول کی تیاری کرو آج آج آجو میں بیک پرنا دوں چلدی سے شاپا 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 شو چلو میں پیک کر لیتی ہوں چلو آجو آپ چلو میں آلی لیکن. باقی کل کر لیے ہیں نا? کل? مطلب کل تک پورا کمرا بکھرا رہے گا? ہاں. نہیں پیس. آج ہی کرو. اے نا میں تھپ گئی ہوں بہت مجھ سے نہیں ہوگا بہت. چلو ٹھیک ہے پھر کام کرو بس میرے بیگ اوپر انماری کے رکھ دو. بس. پھر چلی جانا. یہ میں رکھوں گی. ہاں. کیا ہوا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے اتنا بھاری بیگ میں اٹھاؤں گی. یہ بیگ تم شازیب سے اٹھوالو. نہیں. شازیب نہیں اس بیگ کو ابھی اور اسی وقت تم میرے سامنے اٹھا کے اوپر رکھوں گی. چلو جلدی اٹھاؤ. اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو. جو بولے جلدی سے کر لو اور جاؤ. ہاں. آرے کیا ہو رہے بھائی ہے؟ کوئی عقل ہے تمہارے پاس یا نہیں. کیا زورت ہے تم بھاری بھاری چیزیں اٹھانے کی؟ اللہ اللہ کر کے تو خوشی آنے لگی ہے گھر میں اور تم پروا ہی نہیں اس بات کی کوئی. پھپو میں مانا کر رہی تھی میں نے بولا تا شازیب سے رکھوا لیکن ہینا. ہاں ہاں بولو بولو. لگاؤ میری شکایت. لیکن ایک بات یاد رکھا فائدہ پھر بھی تمہیں کوئی نہیں ہوگا اے بی بی ایک بات کان کھول کے سن لو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اپنے پوتے کا نقصان ہرگز برداشت نہیں کرنے اور تم خبردار جو آج کے بعد اس نے تمہیں کوئی کام کہا اور تم نے کیا ہوگا صاف منا کر دینا پھر میں جانوں اور شاہ زیب چلو شاہ زیب تم جاؤ جی پھپو اپنی حدود بھی رہا ہوں حد تو میں دکھاؤں گے اپنوں سب کو تمہاری خوشیوں کا لینڈ اب میں کروں گی یہاں دو بچ گئے اللہ مقزان پتہ نہیں کہاں ہوگا میرے کب آنکھ لگ گئی وہ میرے جان رہا تھا بس مقزان پتہ نہیں ہے میرا خوشیوں کا لینڈ اب میں کروں گا مقزان پتہ نہیں ہے مقزان پتہ نہیں ہے یہاں دو بچ گئے کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم کب آنکھ وہ کہاں گے میں جاں گے میں ایک دفا جاں گے با جی آپ یا کیا دی میں کوئی بھی نہیں ہاں گے با جب چھٹی ہوتی ہے تو بچے کہاں جاتے ہیں بچے جاتے ہیں ایسے جی جی با جب با جی با جی میں دیکھ لیتی ہوں لیکن اگر میرا بیٹا اندر انتظار کر رہا ہوں تو آپ نے کہنا کہ میں آئی تھی اس کو بٹھا کے رکھنا میں واپس آکے دیکھوں گی ٹھیک 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 ادھر جاتے ہیں جی جی آزان جی نہیں لیکن میرے لیے اس وقت بہت مشکل ہے چلیں ٹھیک ہے آپ بزید ہیں تو میں شام تک انشاءاللہ سوچ کر آپ کو جواب دے گا ٹھیک اللہ حافظ فراز صاحب تھے نیا کالیج کھولا ہے انہوں نے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہاں آکے ان کے ساتھ کام کرو ہاں تو کر لی نا جوئن ویسے بھی صدیق صاحب اس گھر میں اب مجھے کنزا کی یادیں بہت تڑپاتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی لمحے وہ کسی کونے سے لکل کر میرے سامنے آکر پھڑی ہو جائے گی اور میں اس ایک لمحے کا صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتی ہوں دیکھو جو سفر پہ ایک دفعہ نکل جاتا ہے نا وہ واپس کبھی لوٹ کر نہیں آتا اور حقیقت کو جانتے ہوئے خود کو اس طرح دھوکہ دے کر وزیت میں روز مبتلا کرنا کہاں کی حقیقت ہی مہاں سفریک صاحب کیسے ہم نے دل کو سمجھاؤں کہ میری بچی اس دنیا میں نہیں ہے اب اسی لئے کہہ رہی ہیں کہ چلیں آج سے مجھ سے نہیں رہا جاتا اس گھر میں لمحہ لمحہ اس کی یاد صدا پی ہے رجے کیا جگہ بدلنے سے ہمارے دکھ بھی بدل جائیں گے ہماری بیٹی کا دکھ جو ہے وہ رہتے دم تک ہمارے ساتھ ہمارے دل میں رہے گا کیا فرک بڑھتا ہے ہم یہاں رہیں یا کہیں اور چلیں جائیں میری خاطر چلیں آج ایک کیوں چلیں صاحب میں یہاں نہیں رہ سکتی جب تک میرا دل اس بات کو ماننی لیتا کہ وہ اب ہم سب کے ساب نہیں ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی پلیز یہاں سے چلیں جب پانی واپس آ جائے گی دیکھ رہنگ کر واپس آنا میں تو واپس آ جائیں چھا ہاں 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 ابھی تمہیں ہمارے سے چھوٹا کیسے صاحب سا جائے آری کیا ہوگیا تم رو کیوں رہی ہو سا سا جائے وہ وہ آزان کا ہی گم ہو کیا ہے میں اسکول سے اسے لینے گئی تھی وہ اسکول میں نہیں ہے تو پر کہاں گیا مجھے نہیں پتا میں نے چوکیدار سے بھی پوچھا میں نے سب سے پوچھا ہر ایک کلاس روم میں جا کے دیکھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آگا میں کس سے پوچھوں میں کیا کروں میں بلکو لکے لیوں پتہ نہیں یہ ہانزان کہا چلا گیا ہے پتہ نہیں ایک منٹ ایک منٹ ازمان آرام سے آرام سے تم دیکھو تم چھوڑو بلکہ تم جاؤ اپنی امی کے گھر جاؤ میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں تم جلدی آجا جلدی آجا پتہ نہیں میرا بیٹا کا ہے جلدی آجا مجھے کچھ بلال اوہ بلال اوہ بھائی کن سوچوں میں دوں میں بھائی کب سے بلائے جا رہا ہوں مازرت سیٹ صاحب لشان ماہوات آگے تھوڑی مسئلے ہو سائل چل رہا بھائی میں تجھے گھر کے مسئلے سوچنے کی تنخواہ نہیں دیتا کام کرنے کی تنخواہ دیتا ہوں یہاں پر اٹھالے اٹھالے پھر کوئی امرزنسی ہوگی تجھے جانا پڑے کا چھٹی لے کر انا اسمہ پا بولو اوہ بی بیسی ہوں میں باب میں فاتھ رکھوں بلال 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 بہی باب سنو بلال بلال آزان کا ہی گم ہو گیا ہے کیا کیا مطلب کیسے گم ہو گیا ہے میں گھر پتی اس کو لینے جانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی جب وہاں پہنچی تو وہاں نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے میں ہاں رہا ہوں اچھا سنو مجھے وہ بات سپ کرو اس کی تسویر ہاں میں بہج دیوں میں بہج دیوں میرا بانجا گوم ہوگے سیدھ ساں باتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی امرزنسی آ جائے گی ہے نا ایک کام کر لے بھائیا تو آرام سے گھر پر بیٹھ کے نا اپنے سارے مسئلے حل کر لے اس کے باز آ جائی ہو تو یہاں پر صحیح ہے شکریہ سیدھ ساں بہت بہت شکریہ ہاں تمہیں سے پیسے مل جائیں گے بہت ٹھیک ہے سمجھ بہ بلال یہ تو سچمچ چلا گیا بہت کھمال ہے اگر میرا کام کا نہیں ہوتا کیوں فارغ کرتا اس کو بہت کھمال ہے میں بتا رہا ہوں کہ میرا بچہ نہیں ملا نا تو جہاں سے مار دوں کب 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 موسیقے جو کب کب موسیقی کب کرب ۔ موسیقی موسیقی یو